وکرانچ اور برائے ایک امیر اور مگروت تاجر ہے اس نے اپنی پہلی بیوی آشا اور ان کے نوزائدہ بیٹے انچ کو مسترد کرنے کے بعد ممتہ سے شادی کی دونوں کو باہر پھینک دیا آشا انچ کے ساتھ ایک نئے گار میں چلی جاتی ہے اور انچ کو سچ بتا کر اور برائے سے بدلہ لینے کے لیے اسے اٹھا کر اور برائے ہاندان کو تباہ کرنے کی قسم کھاتی ہیں وہ خاص طور پر ممتہ اور وکرانچ کے بیٹے رنویر سے بدلہ لینا چاہتی ہیں جس نے انچ کو کھویا ہوا سب کچھ حاصل کیا آکٹر ٹونٹی ٹو یئرز ناراض اور مضبوط ذہن رکھنے والا رنویر اپنے والد سے نفرت کرنے لگا ہے جب اسے پتا چلا کہ وکرانچ نے ایک اور عورت کے ساتھ ممتہ کو دکھا دیا ہے وکرانچ کے مینیجر راکیش شرما اپنے پیارے ہاندان کے ساتھ رہتے ہیں بشمول ان کی بیٹی سوہانی جو ایک خوشمنڈ ڈاکٹر ہے رنویر اور انچ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں رنویر اس بات سے بے خبر ہے کہ انچ اس کا ستیلہ بائی ہے جبکہ انچ حقیقت کو جانتا ہے اور انمیر سے بدلہ لینا چاہتا ہے سوہانی اس کالج کے لیے سائن اپ کرتی ہے اور راکیش نے رنویر سے اس کو دیکھ وال کے لیے کہا جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور رنویر سوہانی سے پیار کرنے لگتا ہے اس سے ریا ایک ساتھی طالب علم اور رنویر اور سوہانی کی قریبی دوست ہیں جو بچپن سے رنویر کو اپسان کرتی ہیں انچ ریا کی مدد سے رنویر اور سوہانی کو الگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن نکام رہتی ہے اور دونوں نے دونوں نے ڈیٹنگ شروع کر دی راکیش شروع میں ان کے رشتے کو اپنا اشیروا دینے میں ہچکچاتے ہیں کیونکہ رنویر کا خاندان ان سے بہت زیادہ امیر ہیں لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں تو اتفاق کرتے ہیں وکرانٹ ریا اور انچ کی مایوسی کی وجہ سے دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے گسے سے برے انچ نے رنویر کو اپتایا کہ وہ اس کا ستیلا بائی ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے انچ نے اس کی تصویر کیجوائی اور راکیش کو تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ رنویر نشے میں ہے وہ شادی میں نہیں آئے گا